ماشاءاللہ فیشنڈ چیک کریں کتنا خوبصورا ہے ماشاءاللہ اور یہ دھنگلی نہیں ہے مطلب جھڑنے والا نہیں ہے بلکل بلاوہ ٹیم ہے کتنا پیارا کلر ہے ماشاءاللہ میں اصل میں دانا لینے کے لیے آیا تھا اور مجھے پھیڈ لینے ہے اور کھرگوش کا دانا ختم ہوئی ہے وہ ابھی ارجنٹ یاد آیا تو وہ لینے کے لیے میں آیا ہوں گئی سبھی آتے ہی ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہمیں ملی ہے دیکھیں ہماری دو فش مر چکے ہیں اور اتنا دکھ ہو رہا ہے جس کا ہم نے سوچا نہیں تھا وہ فش بھی آج مری گئے اور وہ مری نہیں اس کو مارا گیا میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں فلٹر کی طرح نکالوں یہ ایک تو ہماری وائیڈ کلر کی مولی فش مری ہوئی ہے دیکھیں ابھی میں ان کو دانا ڈال کے گیا تھا اس وقت تو یہ تھوڑی صحیح تھی لیکن یہ میں لگ رہا تھا یہ مر جائے گی اور یہ مر گئی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری ایک ٹیٹرا فش مر گئی ہے بلکہ اس کو مارا گیا ہے دیکھیں آپ کتنا اس کو کھایا ہے اس کو کھا لیا ہے دیکھیں آپ کس طرح اس کو کھایا ہے اس کی دونوں آنکھیں کھالی ہیں اس سیڈ کی بھی آنکھیں کھالی اور اس سیڈ کی بھی آنکھیں کھالی ہیں بڑی والی مچھلی کھا گئی اس کی آنکھیں بڑی والی ہے نا انہوں نے دیکھو اس کو کھا لیا اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں یہ والی سائیڈ کی بھی نہیں ہے یہ والی سائیڈ کی بھی نہیں ہے صرف آنکھیں کھائیں وہ پوری فش جو ہے نا صحیح سلامت ہے دیکھیں آپ اب ان میں سے پتہ نہیں کس نے کھایا بڑی والی نہیں کھایا ہوگا جاتا میرے کو ڈاؤڈ ہے نا بڑی والی نے اس کی آنکھیں کھائی ہوں گی یہ گئی یہ گئی پتہ نہیں کیا ہوگی ہمارے ایکوریم کو نظر لگ گئی یہ روز ایک فش مری ہوئی تھی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیر اچھے ہوں گے آج پھر آگئے ہمیں ایک نئی الگ فیڈیو کے ساتھ یاربی ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری فش جو ہے نا وہ بڑی والی جو فش ہے نا وہ چھوٹی والی فش کو کھا گئی ہے یار اب ہمیں جو ہے نا ایکوریم جلدی بنوانا پڑے گا پتہ نہیں وہ کیوں کھا گئی ہے شاید بالٹی کے اندر جو ہے نا ان کو محسوس ہوئی ہوگی یا ان کو کھانا نظر نہیں آیا ہوگا تو انہوں نے فش کو ہی کھا لیا یہ دیکھیں یہاں سے یہ ٹوٹا تھا نا بھائی نے کہا ہے کہ یہ نا ہم اس کا نیچے والا فریم جو ہے نا یہ پورا چینج کروا لیتے ہیں شیشے والے کو دیکھے اور ہمارے بھائیوں نے بھی کمنٹ کر رہے تھے ہمارے کافی بھائیوں نے کمنٹ کر کے بولے تھے کہ آپ جو ہے نا ایکوریم کے نیچے والا کانچ چینج کروا لیں تو آج جو ہے نا انشاءاللہ اس کو جو ہے نا میں دے کر آوں گا تاکہ یہ بن جائے اگر آج ہی بن گیا نا تو آج ہی بنوا کے لے کر آ جاؤں گا یا پھر ہمیں ایک دو دن بیٹ کرنا پڑے گا آج جو ہے نا ہماری دونوں ڈکیز نظر نہیں آ رہی پتا ہے کیونکہ وہ صبح سے جنا اندر گئی ہوئی ہیں اور اندر جا کے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے انڈا دینا تھا یہ دیکھیں انہوں نے ایک انڈا دیا ہوا ہے اور ایک میرے خیال سے بھی دے گی تو شاید اس ویہ سے ہی دونوں باہر نہیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ایک انڈا اور دے دیا ہے جب یہ دونوں انڈے دے دیں گی نا پھر ہم اس کے انڈے اٹھائیں گے ابھی جو ہے نا ایک نہیں اٹھاتے کیونکہ دونوں اندر ہے نا کہیں ایسا نا اور لسٹ اپ ہو جائیں اور انڈا ہی نہ دیں اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈائمنڈ آف ہے نا انہوں نے بچہ نکال لیا ہے مبارک بھائی ابھی میں نے یہاں پہ انڈے کا چھلکا بھی دیکھا تھا پتہ نہیں کہا گیا وہ ابھی یہاں پہ پڑھا ہا تھا انڈے کا چھلکا اور ہاں یہ دیکھیں یہ رہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے بچہ نکال لیا ہے اور ہمیں دکھاؤ گے بھائی ہمیں دکھا دو یار تھوڑا سا بچہ ہمیں دکھا دو تھوڑا سا دکھا دو کہاں پر ہے بچہ بھائی تھوڑا سا دکھا دو کہاں پر ہے بھائی دکھاو تھوڑا سا یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ بیٹھا ہوا ماشاءاللہ وہ بیٹھا ہوا چھوٹا سا بیٹھا ہوا اور ان کا بچہ میرے خیل سے آج کا نہیں نکلا ہوا یار میرے خیل سے کل یا پرسوں کا نکلا ہوا کافی بڑا ہے وہ ماشاءاللہ اس کا سائز جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہو گیا مطلب اتنا سا ہونا چاہیے تا وہ آگر آج نکلا ہے تو مطلب ہم نے دیکھا ہی نہیں اور ہم نے گھوڑ ہی نہیں کرا ان کا بچہ جو ہے نا کل یا پرسوں کا نکلا ہوا ہے اور کافی بڑا ہو گیا ہم زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت زیادہ سینسیٹیپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو فیڈ کرانا چھوڑ دیتے ہیں ہم زیادہ ان کو نہیں چھڑتے یار میں نے جذبات میں آگے جو ہے نا چھڑ دیا ہے بس یہ اللہ کرے ان کو اس کے اپر بیٹھ جائے میل تو جا کے بیٹھا ہوا اور ہماری دادی اممہ چھیک رہی ہے کیا وہ دادی اممہ اچھا اس نے انڈا دینا ہوگا نا اور نانی اممہ دیکھیں وہ اندر گئی ہوئی ہے انڈا دینے کے لیے یہ دیکھیں ان کی حرکت ہے ان کو لگی ہوئی ہے تھنڈ اور یہ پھر بھی نہا رہے ہیں مجھے یہ پانی ہٹانا پڑے گا ہٹو یا سکتے ہٹو ان کو پہلے ہی یہ نا تھنڈ لگی ہوئی ہے اور یہ پھر نہا رہے ہیں ابھی مجھے یہاں پہ وائپر بھی ماننا پڑے گا تاکہ یہ دھوپ میں رہے ہیں کیونکہ ان کو تھنڈ لگی ہوئی ہے ہری ہری کلر کی جو ہے نا گرین گرین کلر کی پوٹیاں کر رہے ہیں میں نے بھائی سے پوچھا تھا وہ کہہ رہے ہیں ان کو تھنڈ لگی ہوئی ہے اور یہ پھر نہا رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئبت ہے ان کو پہلے ہی ان کے اتنے پارٹنرز اتنے ساتھی بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ان کو سکون ہی نہیں ہے یہ نہانے کی پڑے ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ہماری دادی امہ چیچی جا رہی ہے یا نانی امہ تو دے دے انڈہ پہلے نانی امہ اندر گئی ہوگی ہے وہ دیکھیں وہ نکلے گی تو پھر یہ جائے گی اور یہ کھڑی اس کو بلائی جا رہی ہے یار کل سے جو ہے ہماری اسیل وہ دیکھیں کس قدر ڈھیلی ہو رہی ہے کل سے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو کل میں نے شان کچھ کو دوائی بھی دیئے اور یہ بہت زیادہ ڈھیلی ہو گئی ہے دیکھیں اسیل اس طرح ڈھیلی نہیں ہوتی آج مجھے اس کو پھر دوائی دینی پڑے گی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے شائٹ اپ کے روز روز آنا جے نا کوئی نئی چیز بیمار ہو رہی ہے یا پھر مر رہی ہے آپ یقین کریں اتنی ٹینشن ہو گئی ہے نا آج تو انرجی بھی نہیں ہے ایک ایک سائیٹمنٹ ہوتی نا ویڈیو بنا دے وہ مزہ جو آتا نا وہ مزہ نہیں آ پا رہا بلکل بھی نموزہ آ رہا کیونکہ ہمارے چار پی جنس بیمار ہیں وہ اندر ہیں اور پھر ہماری اسیل بھی ڈھیلی ہو گئی ہے باقی الحمدللہ سارے بٹھ سہی تو ہیں لیکن اسیل ڈھیلی ہو رہی ہے دیکھیں یہ آنکھیں بن کر کے ایسا بیٹھ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی جو ہے نا اس کو ہم دوائی بھی دیتے ہیں تاکہ یہ کچھ بہتر ہو جائے دیکھیں اس بدماش کو دیکھیں اندر کے سب مست ہو کے گھوم رہا ہے برامہ کے گھر پہ کبزہ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا برامہ اصل میں بھار ہے نا تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ ڈالا وہ گھوم رہ برامہ کل میں ہم نے ان کو ساتھی رکھا تھا لیکن یہ تھوڑی دیر بعد برامہ کو مارنے لگیا تھا پھر میں نے پتہ اس کو کہاں بن کر رہا تھا اندر اور آگے سے یہ بوری ڈال دی تھی پھر یہ ساری رات یہاں پہ رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو نکال کے یہاں پہ ڈالا تاکہ یہ دانا پانی کریں اور آج رات کو بھی یہ مہیں بند ہوگا کیونکہ یہ برامہ سے لڑ لاتا ہے نا بھئی آو آجو 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹا سا ہے آگیا بھار چلو بھار گھومو اب اسیل کھڑی بھی ہے گسے میں دیکھا اسیل اس کو جو ہے نا مارتی ہے خود بیمار ہے لیکن اس کو جو ہے نا مارنے کے لیے برابر ڈوڑ لائی ہے سمجھ میں بھی نہیں آرہا کیوں اتنا کچھا کر رہی ہے یہ دوستی کر لینا تو اچھا ہے مارنا نہیں اسیل بھائی یہ چھوڑی نیری اب یہ اوپر چڑ گئی ہے اس کو نیچے اتارنا پڑے گا اور اس کو اندر ڈالنا پڑے گا آجو اور اس کو ہم بندی کر دیتے ہیں وانا یہ نا یہ بچارہ کٹ کٹ کے مر جاگا بہت مارے گی ہے سیل بھائی رہنے دے بھائی اندر رہے اور ہماری دونوں ڈکیز باہر آ گئی ہیں بھائی دونوں باہر آ گئی ہیں مطلب انہوں نے انڈے دیا ہوگا اور ہم جلدی سے جا کے دیکھتے ہیں انہوں نے انڈے دیا نہیں دیا ہاں ماشاءاللہ ایک انڈا ہاں ایک ایرہ اور وہ چھپایا وہ دیکھیں آپ میں بھی آپ لوگ دیکھاتا ہوں بتا نہیں کس نے وہ انڈا دیا ہے اور وہ چھپا کر بھاہر آئی ہے دونوں میں سے یہ پہلے والا جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہی آئے گئے اور یہ والا دیکھیں کس طرح چھپایا بھائی اس نے پورا انڈا چھپا کر جو ہے نا پھر بھاہر نکلے ہیں دونوں انڈے آ چکے ہیں یہاں سے نکالتے ہوں یہ آگا ہے دو انڈے ہمارے اور یہ ہم جو ہے نا اندر رکھ کر آئیتے ہیں صحیح ہے نا ڈکی ہاں اندر رکھ کر آجو اور ان کا بچہ آج تو بھار آیا ہوا تھا ایک مٹکی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور پھر اندر چلا ہوا تھا کہاں پہ گیا یہاں پہ یہ والی مٹکی کا میرے خیال سے بھار آیا ہوا تھا یہ والی مٹکی گھنڈ آیا تھا اور ادھر والی کا جو بار بار بھار آیا تھا وہ دوبارہ بھار ہی نہیں آیا کہاں پر ہے بھائی ایک بورا اور یہ سیڈ میں نہیں ہوتی نا میرے کو اس بات کا بہت غصہ آتا ہے یہ سائیڈ میں نہیں ہوتی دیکھیں یہ سائیڈ میں ہوتے دیکھنے ہی نہیں دیکھتی اتنا پروٹیک کرتی ہے بچوں کو تھامنے سے ہٹتی نہیں ہے اور دیکھنے ہی نہیں دیکھتی بلکل بھی تو ابھی تک جم کے بیٹھی ہوئی ہے ہٹے تو پھر ہم دیکھیں نا یار جیسے تیسے کر کے جو ہے نا فیمیل کو نکال لیا ہے اور اب میل جینا دیکھ رہا ہوں کہ کہ ہمارے بچے ایک دو اور تیسرا کہا ہے بھائی تیسرا بھائی نظر نہیں آرہا ایک دو اور ایک فیمیل ہمارا تیسرا بھائی ہی نہیں بھائی یہ مٹکی میں ہمارا تیسرا بھائی پھر نہیں ہے ہم نے خود دیکھا تھا 3 تھے اور 3وں بڑے جو تھے اس میں نے بھی نہیں تیسرا بھائی اور 3 ہمارے ب Appee بھائی ہے اس نے بھی 3 ہے کہ ہم quarto ہم سے دیکھیں کہ ایک اور دو اور ایک 3 اور یہ فیمیل ہی اور دو بچے ہیں اور 3 یہ بھائی بیٹھے ہیں اور اس کے اندر ہی نہیں بھائی ہمارے بے بھی heeft ہماران جان گیا آپ کاو conseguenие�� loose مٹکی اتار لیا اور اندر اتنی سمیل ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک بیو مر گیا یار وہ دیکھیں اتنا بڑا ہو کے کیسے مر گیا یار وہ بیچارہ بار بار بھار آرہا تھا نا شاید اس کو یہ لوگ مار رہے تھے نا تو اس ویسے بھی مر گیا بیچارہ یار پتہ نہیں یار کیسے مر گیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے تھے وہ بھی اتنا بڑا ہو گیا تھا وہ دیکھیں کیسے مر رہا ہوا یار میرے کو اتنا دکھ ہو رہا ہے نا یار میں کیا بتاؤں پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو ابھی یہ ڈر لگ رہا کہیں اوڑ نہ جائیں کیونکہ ان کے پر آئے میں ہاں 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 اوڑ جائیں گے ان کو جو ہے نا میرے کو اندر ہی ڈالنا پڑے گا یہاں پہ ان کو اندر چھوڑتا ہوں اور پھر جو ہے نا میں اس کو صاف نکال دیتا ہوں آجاؤ آجاؤ یہاں پر آجاؤ یہاں پر آجاؤ یہاں پر آجاؤ یہ تو بھائی پھول اُڑنے لگے ہیں اور وہ دیکھیں کتنا بڑا ہو کے مر گیا ہے وہ آجاؤ آجاؤ دیکھیں آپ ان دونوں کو میں نے اندر چھوڑا ہے نا اور یہ دیکھیں تیسرا والا بی بی جو ہے نا اندر مرا ہوا ہے آپ کتنا افسوس کی بات ہے جنب وہ مر چکا ہے وہ صحیح سلامت تھا بالکل یہ کہیں آپ کتنا بڑا ہو کے مرا کتنا بڑا ہو کے نا اور اس کے سر پہ آپ دیکھ رہے ہیں سخموں کے نشان ہیں جیسے اس کو کسی نے مارا ہے پھر یہ کافی سائن پہلے کا مرا ہوا لگ نہیں رہا میرے کو یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہی دن ہوئے اس کو ایک سے دو دن ہوئے اس کو مرے ہوئے اس نے چار بی بی تو نکال لیتے چار میں سے جو ہے نا دو بی بی مر گا پتہ نہیں کیوں نہیں پالا اور دو بی بی پل ہیں اس سے اچھی تو یہ والی فیمیل نکلی ہے کہ اس نے کم از کم دونوں بی بی کو سمال کے رکھا ہے دیکھیں دادی اممہ اب اندر جا رہی ہے نانی اممہ نکل گئی ہے ہاں نانی اممہ نکل چکی ہے اور پتہ نہیں اس نے انڈا دیا نہیں دیا دادی اممہ ایک منٹ ہاں وہ دیا وہ نانی اممہ نے انڈا ہم اٹھا لیتے ہیں پہلے انڈا ورنہ یہ دادی اممہ اندر جائے گی نا انڈا دینے کے لیے یہ توڑ دیکھیں اس کا انڈا یہ دیکھیں نانی اممہ نے جو ہے نا انڈا دے دیا ہے اور اب دادی اممہ کا نمبر آگیا ہے ان کی باریاں لگی ہیں وہ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے اور اصیل جو ہے نا گھر والے کہے رہے ہیں کہ یہ بیمار نہیں ہے یہ کھڑک پہ آئی ہوئی ہے ایسے ہی ہے بھائی بھی آگیا ہاں یہ کیا کھڑک پہ آئی ہوگی ہے ایک جگہ بیٹھ رہی ہوگی نا یہ بیٹھ نہیں رہی ہے ڈھیلی ہو رہی ہے مجھے بیمار لگ رہی ہے لیکن جو ہے نا بھائی اور گھر والے کے رہے ہیں کہ یہ شاید کھڑک پہ آ رہی ہے بھائی میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جہاں تک میں اس کو دیکھ رہا ہوں نا مجھے ڈھیلی محسوس ہو رہی ہے کھڑک پہ ہوگا ہوتی نا تو اس طرح ڈھیلی نہیں ہوتی آج ایک اور فیش مر گئی نا ٹیٹرا ٹیٹرا فیش بھی مر گئی ہاں ٹیٹرا مر گئی مولی مر گئی ٹیٹرا کی تو آنکھیں کھائی میں ہیں آنکھیں کھائی میں کھوپڑی پوری پوری کھوپڑی وپڑی سب کھایا آواتا اس کا بڑی والی فیشوں نے میرے خیال سے جو ہے نا کھا لیا اس کو جی تو بھائی سلیم اس ٹائم جا چکا ہے پڑھنے اور میں میں اکیلا بنا رہا ہوں ویڈیو اس نے بولا کہ بھائی تھوڑی سی ویڈیو آپ بنا دے نا باقی میں آکے بنا دوں گا چلو ٹھیک ہے پھر بولنے لگا کیار آپ ایک کام کرو ہے گیڑ بنا دو میرا اچھا ہے چلو میرا وہی کام کر دے تو یہ دیکھیں اس ٹائپ کو ہے نا ہم گیڑ بنانے لگیں اس جگہ کے لیے جو ہمارے باربر جو ہمارے براما ڈکس جو اندر جا رہی ہے نا اپنے سیٹ اپ کے اندر پھر یہ ایک یونک سا ہو جائے گا کہ گیڑ آپ اندر آ رہو آپ سیٹ اپ میں تو گیڑ کھول کے آو گے گیڑ بن کر کے آو گے یہ ہونا چاہیے تھا اس بیائے سے کافی دیر سام سوچ بھی رہے تھا اور ماشاء اللہم نے کام شروع کر دیا اس کا تو دوستو میں ابھی کام کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ ادھر کا گیڑ لگا رہا تھا نا میں تو بنا رہا تھا دیکھا تو واقعی ماشاء اللہ اس نے انڈا دے دیا ہے یہ پڑا ہوں اس کو یہی رکھ رہے ہیں تو سلیم خود آ کے اٹھایا گا اس کو تو میں کلاس لے کے واپس آ چکا ہوں اور ابھی بجھ رہے ہیں ساڑھے پانچ شام کے ساڑھے پانچ تو ابھی میری نظر مہاں پہ پڑ گئی ہے میں بھی دکھاتا ہوں اور یہاں بھی ایک جاگہ نظر پڑی ہے بھائی نے دروازہ کمپلیٹ کر کے بنا دیا ہے صرف اس کو دیوار پہ فیٹ کرنا رہ گیا ہے تو وہ انشاءاللہ آج رات کو یا صبح اٹھے ہی فرس ٹائم ہم یہ دروازہ فیٹ کر دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں سامنے وہ کبوتر اڑ لے آج ہم نے وہ بھائی گھڑے پہ اس سائیڈ میں ہم نے جانا ہے اور وہاں سے کبوتروں کا پتہ کر آنا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے کبوتر ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی ہوگا ایک بار جا کے مشورہ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام کی کوئی چیز نکل آئے تو ہمیں پتہ چلے اپنے پیجنس کے بارے میں کہ کیوں بیمار ہیں تو ابھی فٹا فٹ سے ہمار چلتے ہیں کیونکہ مغرب ہو جائے گی پھر وہ اپنے پیجنس بن کر دیں گے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چل پایا گا تو ہم جلدی سے پہلے ہمار چلتے ہیں بعد میں سیٹ اپ پہ آکے ہیں میں واپس آگیا ہوں اور یہ دیکھیں ہاں بھئی پتہ چل گیا مجھے اور انہوں نے کتنا بھچڑ مچائی گیا چھت میں اتنا گند کون کرتا ہے کتنی گند گراوا انہوں نے آپ دیکھیں ابھی سپائی کرنے پڑے گی دوبارہ اور انہوں نے بھائی نے مجھے بتا دیا ہے ان کے بڑے بھائی تھے چھوٹے بھائی نہیں تھے ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے بولا ہے کہ بھائی ابھی ابھی سپلائے پر نکلیں دوائی لے کے اصل میں مطلب ایسی مطلب جو ہے نا اتنا قریب ہونے کے باوجود جو ہے نا میں اتنا خوار ہوں اتنا دور دور جا کے میں نے پتہ کر رہا موسم چینج ہوتا ہے نا تو اس حساب سے جو ہے نا ایک جھٹکا سا ایک جھول سا آتا ہے جو کبوتروں میں اثر کر جاتا ہے کبھی کبھی تو ہم سے جو ہے نا یہی بہ دھیانی ہو گئی ہے تھوڑی سے ہم نے اتنی کیر تو کری ہے لیکن پھر جو اللہ کو منظور تھا خیر تو انہوں نے لے کوئی تینشن والی بات اب بھی ہے نہیں آپ اتنا تینشن نہ لیں جو ہو گئے بیمار ان کو آپ الگ کر کے رکھیں دوسروں کے پاس نہیں رکھیں اور ابھی مغرب کے بعد جو ہے نا آپ آ جائیے گا بھائی آ جائیں گے سپلائی سے پھر جو ہے نا آپ ان سے دوائی لے لیے گا مطلب کنڈیشن بتا کے جو بھی ہے وہ آپ کو دوائی دے دیں گے پھر انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے پیجنس صحیح ہو جائیں گے تو یار بس ہی دعا کریں کہ جلدی سے پیجنس صحیح ہو جائیں اور ایک رونک جو ہے نا سیٹ اپ کی وہ دوبارہ سے بھال ہو جائے اور مزہ آنے لگے یہ سیٹ اپ ہے ابھی اسیل کو دوائی وغیرہ دے کے بند کر دیا ہے اندر اور یہ چھوٹا جو ہے نا باہر گھم رہا ہے اس کو میں اٹھا کے اندر ڈالتا ہوں پھر یہ باہر آیا تھا پھر اندر ڈالتا ہوں پھر باہر آیا تھا ابھی تھوڑی دیر میں اس کو بھی بند کرنا ہے باقی سب کو بند کر دیا ہے ان سب کو دانہ وغیرہ باہر بھی ڈالا ہوا ہے شام کا اب یہ کھائیں گے پییں گے اور ہو جائیں گے جب تک میں چادرے گرا جاتا ہوں مچھر آگا ہے نا کیونکہ مچھر سب سے زیادہ خطر نہ کے لئے اور ابھی چادر گرا کے بس اند ہو گئے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل ہم اور پریندوں کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا کام چلے دربا دے گا بھائی آگیا بھائی نیولا اس کا کام جو ہے نا ابھی کمپلیٹ کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں کہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے نا بار بار جو ہے نا ڈکس اور ڈراما اندر سے لے جاتے ہیں پھر ماں سے آتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں تو اس ویے سے جو ہے نا بھائی نیولا ابھی اس کو لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی الگ ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں آدھ رکھے گا ڈیر سارا پیار اللہ حافظ